نمسکار مطروں کالوں کے کال جائے شری مہاکال دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل کے خاص ویڈیو میں دلہ راشی والوں تالہ اور چابی اپنے موہ پر لگالو اور ساودھان ہو جاؤ کیونکہ آپ کے لیے ایک گپت راج لے کر آیا ہوں اور یہ گپت راج کسی کو بھی مت بتانا ورنہ بہت بڑی قیمتی چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے جی ہاں اس لیے غلطی سے بھی یہ بات باہر نہیں جانا چاہیے اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہے تو پھر آج کی اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا کیونکہ آنے والے اگلے دو سے تین دنوں کے بھیتر آپ کے جیون میں کئی ایسے گھٹنائیں لے کر آ رہا ہے تو یہ آنے والے اگلے دو سے تین دنوں کا سمیں آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے ان دنوں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کی سمپون جانکاری ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں دینے والے ہیں اس لیے آپ اپنا تھوڑا سا سمیں دے کر اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک دیکھئے گا دوستوں سب سے پہلے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ سوری اپنا بڑا راشی پریورتن کرنے جا رہے ہیں دیوگرو برحسپتی کا بھی راشی پریورتن ہو چکا ہے تو دوستوں اس سمیں میں دو بڑے گرہوں کا ملن سار ہونے والا ہے ایسے میں آپ کو کچھ وشیش باتوں کو اپنے دھیان میں رکھنا ہوگا اور کچھ ضروری ساودھانیاں آپ کو برطنی ہوگی اگر آپ ان باتوں کو اپنے دھیان میں نہیں رکھا اور ان ساودھانیاں کو آپ نہیں برتی تو پھر آپ کے لیے بہت بڑی پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے جی ہاں کیونکہ آپ کی زندگی اس موڑ پر کھڑی ہے جہاں سے آپ نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں یعنی کہ ایک پرکار سے یوں کہیں کہ آپ اپنی زندگی کو کچھ اس پرکار سے گھٹ گھٹ کر جی رہے ہیں کہ نہ کہہ سکتے ہیں اور نہ سہ سکتے ہیں دوستوں ہو جائیے ساودھان اور آج کی اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک دیکھئے گا آنے والے اگلے ان دو سے تین دنوں کے بھیتر دیو گروہ برحسپتی آپ کے جیون میں ایسے ایسے کانڈ کرنے والے ہیں ایسے ایسے گھٹنا گھٹت ہونے والی ہیں اس کے بارے میں کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا جی ہاں دوستوں آپ کا سارے ارمانوں پر پانی پھر سکتا ہے اگر آپ تھوڑی سی بھی لاپروہی کروگے تو کیونکہ آپ کی زندگی اس کگار پر ہے جہاں سے آپ اپنی زندگی کو ایک نئی روپ دے سکتے ہیں جی ہاں کیونکہ اب آپ کی زندگی کروٹ لینے والی ہے کیونکہ سوریہ کا راش پریورتن سب کو ہلا کر رکھ دینے والے ہیں جی ہاں آپ کو ایک ایک کر کے اگلے دو سے تین دنوں کا مہا راشفل بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے کمنٹ باکس میں ہر ہر مہا دیو جائے شری مہاکال ضرور لکھ دیں آنے والے اگلے تین دن آپ کا ویاپار کیسا رہے گا آپ کی نوکری کیسی رہے گی آپ کا سواستہ کیسا رہے گا تو وہی آپ کا کریئر کاروبار کیسا چلے گا پریمی جوڑوں کے لیے وہ خاص کر بے روزگار لوگوں کے لیے کس پرکار سے ستھیتیوں کا نرمان ہوگا یہ جاننے کے لیے شروعات سے لے کر انت تک ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ ویڈیو میں کچھ ساودھانیاں بھی بتائیں گے جو کی آپ کے جیون میں آنے والے مسئیبت سے بچائے گی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ راج کے باتیں بھی بتائیں گے جسے اگر آپ نے جان لی تو دوستوں آپ کا جیون پوری طرح سے بدل جائے گا اور جو خوشیاں آپ سے دور ہو گئی تھی ان خوشیوں کا آگمن ہونے لگے گا ایک پرکار سے یوں کہیں کہ خوشیاں الٹے پام آپ کے گھر آنے لگے گی تو ویڈیو بہت ہی خاص ہے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا دیکھئے دوستوں جیون میں صحیح سمیے پر صحیح چیزوں کا چناف کرنا بہت آوشک ہوتا ہے جیسے کی ان تین چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے یہ جو تین چیز ہیں ایک سا نرنے اور نشچے آپ کو سمجھنا ہوگا کیونکہ میرے پیارے مطروں کے تینوں چیز بہت ہی الگ ہے انہیں دھیان سے سنیے گا اور سمجھئے گا دیکھئے دوستوں ایک اچھا سے کچھ نہیں بدلتا ایک نرنے سے تھوڑا کچھ بدلتا ہے لیکن ایک نشچے سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے دوستوں اچھا یعنی کہ یہ مجھے چاہیے وہ مجھے چاہیے ساتھی دوستوں نرنے کیا ہے اس اچھا کو پورا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا یا میں ابھی کیا کر سکتا ہوں یہ ہوئے نرنے اگلی چیز ہے نشچے میں کسی بھی پرستطی میں اپنے لکش تک پہنچ کر ہی رہوں گا پھر چاہے مجھے کتنی ہی پریشانیوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے چاہے کیسا بھی مصیبت میرے سامنے کیوں نہ آ جائے میں اس پورا کر کے ہی رہوں گا یہ نشچے ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے میری باتوں کو دھیان سے سنیے گا جو آپ کی اچھا ہے اسے آپ کو اچھے سے لکھ لینا ہے صحیح نرنے لینا پڑے گا اور پھر نشچے لینا ہوگا کہ اب میں سفل ہو کر ہی رہوں گا چاہے سفلتا کے راستے میں کچھ بھی آئے ان سب ہی سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی ڈرنا ہے کیونکہ سفلتا کے راستے آسان نہیں ہوتے ہیں بھگوان انسان کو سفل بنانے سے پہلے ان کی بہت پریقشہ لیتی ہے جی ہاں بھگوان ایک کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ جو چیز میں آپ کو دینے والا ہوں اس چیز کے لائک آپ ہیں بھی یا نہیں اگر آپ اس پریقشہ میں پاس ہو جاتے ہیں تو پھر بھگوان آپ کو رنگ سے راجہ بنا دیں گے جی ہاں اگر بات سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے گا اور نیچے کمنٹ باکس میں کہیے گا جی گروہ جی آپ صحیح بولے چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کے بیچ بیچ میں ساوڈھانیاں بتائیں گے ضروری باتیں بھی بتائیں گے راج کی بھی باتیں بتائیں گے اور انت میں اپائے بتائیں ہیں جنہیں آپ ضرور دیکھئے گا آپ کو کافی لاب ہوگا دیکھئے دوستوں آنے والے یہ جو تین دنوں کا سمجھ ہے یہ شروعاتی میں تھوڑا سا پریشانی بھرا رہنے والا ہے لیکن جیسے جیسے سمجھ بتاتا جائے گا ویسے ویسے آپ کے جیون میں پریورتن ہوتے جائیں گے دھیرے دھیرے کر کے آپ کو اپنے جیون کے ہر ایک شیطروں میں ترقی ہونے لگیں گے بگڑے سے بگڑے کاریا بھی بننے لگیں گے پھر چاہے آپ ویعاپار کرتے ہو یا پھر آپ نوکری کرتے ہو آنے والے اگلے یہ جو تین دنوں کا سمجھ ہیں اس سمجھ نوکری پیسہ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا سمجھ رہنے والا ہے آپ کو ساودھانیاں کہاں پر برتنی ہیں اس بات کا دھیان رکھیے گا دیکھئے یدی آپ یاترہ کر رہے ہیں یا پھر گاڑی واہن کا پریوک کرتے ہیں تو تھوڑا سا ساودھانی پوروک کریں کیونکہ اس سمجھ چھوٹی موٹی چوٹ یا سڑک درگھٹنا یا حادثے ہونے کے سنکیت مل رہے ہیں گھر ہو یا باہر کیریئر بزنس ہو یا نوکری آپ دونوں ہی جگہ بہت اچھے سے کام کر پائیں گے اور بہت اچھی لاب کی ستھی رہے گی دیکھئے دوستوں جیون میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کام ایسا کرو کی نام ہو جائے یا پھر نام ایسا کماؤ کی سنتے ہی کام ہو جائے جس کشیتر میں آپ اپنا قدم رکھو یا پھر جو کام کرو اس کام میں آپ ماہر ہو جاؤ تاکہ چار لوگ دیکھنے والے بھی کہے کہ بھگوان ان کے اوپر مہربان ہے نوکری کرنے والے جاتکوں کے لیے بھی سمیہ کافی انکول رہے گا نوکری میں آپ اپنے بڑے ادھکاریوں کا دل جیت سکتے ہیں اور آپ کی پرموشن ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ سائیڈ انکم بھی کر سکتے ہیں ایک پرکار سے یوں کہیں کہ آپ ادھر ادھر سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں اور اپنی انکم کر سکتے ہیں آپ کو صرف دھیان رکھنا ہے کہ اس سمیہ کسی کے بھی اوپر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا ہے کیونکہ جن لوگوں کے اوپر آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں اور آپ اپنا شب جن تک سمجھتے ہیں اور سب کچھ ان کے بھروسے آپ اپنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھول آپ کو بالکل بھی نہیں کرنا ہے اگر یہ غلطیاں آپ اپنے جیون میں کر رہے ہیں تو سافدھان ہو جائیے کیونکہ آپ آگے چل کر بہت بڑی ٹھوکر کھانے والے جیہاں اور اسے سمیہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا کہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ دیکھ لیا کیونکہ اکثر ہماری آنکھیں وہی لوگ کھولتے ہیں جن کے اوپر ہم آنکھ مون کر بھروسہ کرتے ہیں یہ کلیوگ ہے اور یہاں پر کپڑے اور چہرے اکثر جھوٹ بولتے اس کلیوگ میں قسمیں کھانے والے نہیں بلکہ شراب پینے والے سچ بولتے ہیں اگر بات سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے گا اور نیچے کمنٹ باکس میں کہیے گا جی آپ ایک دم صحیح بولے دوستوں آپ کی زندگی کروٹ لینے والی ہے اور آپ کو اس سمیہ لاکھوں کروڑوں کمانے کا بھی موقع مل سکتا ہے کیونکہ اس سمیہ آپ بہت بڑی منافع کما سکتے ہیں اسی لئے آپ کو اس سمیہ بلکل بھی خالی بیٹھے نہیں رہنا ہے آپ جتنا ہو سکے اپنے کاموں پر اپنا دھیان لگاتے رہنا دیکھئے دوستوں یدی ہر کشتر میں صرف لاب اور پیسے کمانے کے لیے ہی کارے کروگے تو پھر پیسہ کبھی نہیں کما پاؤگے آپ کو جیون کے ہر ایک کشتروں پر ہر ایک راستوں پر چلنا ہوگا کیا پتہ منزل کب کہاں اور کیسے مل جائے کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہمارے جیون میں ہوتا ہے کہ جس پر ہم امید کرتے ہیں وہ ہمارا کام نہیں آتا ہے اور جس پر ہم امید نہیں کرتے ہیں وہی ہمارا کام آجاتا ہے تو یہی ہے زندگی کی حقیقت اور سچائی تھوڑا سا آپ کو اپنے کرموں کو صدھارنے کی ضرورت ہے جیسے کہ آپ گریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں گریبوں میں دان پونڈ کر سکتے ہیں گوہ ماتا کو روٹی کھلائیں اس سے بگڑی قسمت صدھارتے ہیں اس سے نیائے کے دیوتا کرم فل داتا بھگوان شنی دیو جی پرسند ہوتے ہیں اور جب بھگوان شنی دیو جی پرسند ہوتے ہیں تب اچھے بھاگگے کا نرمان کرتے ہیں دیکھئے دوستوں جیون میں اگر صرف اپنے فائدے کے لیے ہی کام کروگے تو اس سے آپ خوش ہو سکتے ہیں لیکن بھگوان خوش نہیں ہوتے ہیں بھگوان کو اگر خوش کرنا ہے اور ایک دوسرے کا دل جیتنا ہے تو کبھی کبھی دوسروں کا بھی بھلا کرنا اور دوسروں کے لیے بھی کاریہ کرنا یدی سمبھو ہو سکے تو کیونکہ اپنے کے لیے تو ہر کوئی سوچتا ہے اپنے کے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے لیکن جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے اور دوسروں کے لیے کاریہ کرتا ہے واسطہ میں صحیح انسان وہی ہوتا ہے اور ان کے اوپر بھگوان کی بھی وشیش کرپہ رہتی ہے گھر اور بزنس دونوں جگہ سامنجس سے بنا رہے گا اور نجی کاموں کے لیے بھی سمیہ نکالنے میں سفل رہیں گے سمبندھوں میں گہرائی برہے گی بڑے بزرگوں کے آشیرواد وسنےح سے گھر میں سکاراتمک اوڑجا بنی رہے گی اس سمیہ فضول کھرچی پر نیانترن رکھنا آوشک ہے کوٹ کے سمبندھی ماملوں میں آج کسی کے پرکار کا سمادھان ملنے کی امید نہیں ہے کسی پر بھی ادھک بھروسہ نہ کریں بچوں کی گتیویدھیوں پر نظر رکھیں کاروباری ماملوں میں کسی بھی طرح کی لاپرواہی نہ کریں یہ سمیہ بہت ہی محنت کرنے کا ہے اپنے مارکٹنگ اور سمپرک سوتروں کو اور ادھک مضبوط کریں نکٹ بھوشے میں اس سے آپ فائدہ اٹھا پائیں گے آنفیس سے سمبندھیت کاریبھار کی ادھکتہ بنی رہے گی جیون ساتھی تتھا پریوارجنوں کے ساتھ سکھت سمیہ ویتیت ہوگا مطروں کے ساتھ پاریوارک گیٹ ٹوگیدر پرسنطہ تتھا نئی اورجہ پردھان کرے گا پچھلے کچھ سمیہ سے چل رہی کسی چنتہ کا نیوارن ہوگا اپنے سمپرک سوتروں کو اور ادھک مضبوط کرنے میں دھیان دیں جیون کے پرتی سکاراتمک درشتکون آپ کے وچاروں اور آتمبل کو اور ادھک مضبوط کرے گا کوئی بھی کاریہ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پوری جانکاری رکھنا اچھت رہے گا کیونکہ انبھو کی کمی سے کچھ کاریہ ادھورے رہ سکتے ہیں سرکاری کاریہ سمبندھی کوئی بھی نرنے جلدبازی میں نہ لیں ورنہ کسی مصیبت میں پڑ سکتے ہیں اس سمائے کوئی بھی ویو سائک نرنے سوچ سمجھ کر لینے کی ضرورت ہے گھر کے کسی ورشت ویقتی کی صلاح اور مارگ درشن پر اوشش عمل کریں آج شیئرز جیسی گتی ویدھیوں پر پیسہ نویش کرنا اچھت نہیں ہے نوکری میں ماہول اور پرستھتیاں آپ کے پکش میں رہیں گے پتی پتنی آپسی سامنجسی وسوج بوج دوارہ گھر کی کسی سمسیہ کا حل نکالنے میں سمرت رہیں گے پاریوارک واتاورن سخد بنا رہے گا آج روٹین کی گتی ویدھیوں کو ستھگت رکھ کر اپنے ویتی یوجناؤں سمبندھی کاریوں پر ادھک دھیان دیں اس سمائے لابدائیک ستھتی بنی ہوئی ہے مطروں تتھا پریوارجنوں کے ساتھ ہی منورنجن آدھی میں خوشنما سمائے ویتیت ہوگا اور آپ کافی ریلیکس محسوس کریں گے کوئی بھی پریشانی آنے پر دھیرے اور سنیم سے ہی کام لیں غصے سے کام اور بگڑ سکتا ہے بینہ مطلب کوئی بدنامی یا جھوٹا آروپ لگنے جیسی ستھتی بن رہی ہے بہتر ہوگا کہ غلط پرورتی کے لوگوں سے دوری بنا کر رکھیں آج ویاپارک گتی ویدھیوں میں کچھ مندی کی ستھتی رہے گی اس سمائے ورطمان ویوسائے پر ہی دھیان دینے کی ضرورت ہے نیا کام کرنے کے لیے سمائے انکول نہیں ہے آپ جتنی محنت کریں گے بھاگ یہ بھی اتنا ہی ساتھ دے گا رسک پرورتی کے کاریوں سے بھی دور رہے دامپتے جیون میں مدھرتا رہے گی پورا پاریوارک سدسیوں کے بیچ اچھت تالمیل سے گھر میں سکاراتمک اوڑجا ویابت رہے گی پریم سمبندھوں میں سمائے نشت نہ کریں اچھت نیم قائدے بنانے سے گھر میں انشاست ماہول رہے گا تتھا آپ کی جیون شیلی میں بھی سکاراتمک پریورتن آئے گا اپنی سوچ سکاراتمک اور سنتولد بنائے رکھنے سے یقیناً ہی کئی پریشانیوں کا حل آسانی سے مل جائے گا کوئی وپرید پریستیتی بھی بن سکتی ہے اس لیے ساوڑھانی برتے اپنے غصے وہ اگھو پر کابو رکھیں شانتی پون رویہ اپنانے سے سدھار آئے گا ودیارتیوں کو بہت ادھک پرتیسپردھا کا سامنا کرنا پڑے گا بزنس میں نیا پریوگ کرنے سے فائدہ ملے گا ڈاکیومنٹ سمبھال کر رکھیں آنفیشیل یاترہ ہو سکتی ہے آپ کی اچھت کارے پرنالی آرثک لاب اور منافع کا کارن بھی رہے گی پریوار جنوں کا ایک دوسرے کے پرتیسہیوگ گھر کی ویوستہ کو اچھت بنا کر رکھے گا کسی مطر کے اچانک ملنے سے من پرفلت ہوگا پراپرٹی یا ویکل خریداری کی یوجنائے بنیں گی اور خریداری بھی ہو سکتی ہیں ودیارتیوں کی پرتیوگی پریقشہ کا پرینام ان کے پکش میں آئے گا صرف انہیں پہلے سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے نیگٹیو شاریرک اور مانسک تھکان ہاوی رہے گی اس سمائے اپنی دو کمیوں پر نینترن رکھنا ضروری ہے وہ ہے غصہ اور زدی سو بھاو خرچوں کی ادھکتہ کی وجہ سے کبھی کبھی من کچھ پریشان رہ سکتا ہے کسی بھی طرح کی یاترہ کو ٹالنا ہی اچت ہے ویاپار میں وستار کے لیے کچھ نئی یوجناؤں پر وچار ویمرش ہوگا مارکٹنگ سمبندھی کاریوں پر ادھک دھیان دیں کسی بڑے ادھکاری یا راج نیتج سے آپ کی ملاقات فائدے مند ثابت ہوگی پرائیویٹ نوکری میں دباو آپ پر بنا رہے گا پتی پتنی کے آپسی پریاسوں سے گھر کا واتاورن خوشنما رہے گا پریم پرسنگوں میں بھی مدھرتہ بڑھے گی پریوار میں بڑے بزرگوں کا سنیح اور آشیرواد بنا رہے گا کوئی مانگلک کاریہ کے آیوجن سمبندھی یوجنائیں بھی بنیں گی آپ جس کاریہ کو لے کر محنت کر رہے تھے اس سے سمبندھت سکاراتمت پرنیام ملنے والے ہیں نیگٹیو کچھ لوگ جلن کی بھاونہ سے آپ کے لیے مشکلیں کھڑی کر سکتے ہیں اس لیے ساوڈھان رہیں دوسروں کی صلاح غلط ثابت ہو سکتی ہے اس لیے اپنی کشمتہ پر ہی وشواس رکھیں یوہا ورگ اپنی کسی یوجنہ کے وپھل ہونے سے منوبل نہ گرنے دیں اس سمیے پبلک ڈیلنگ اور میڈیا سے سمبندھت گتیویدھیوں میں زیادہ دھیان دیں آپ کو نئی نئی جانکاریاں ملیں گی تتھا ویاپار سمبندھی آدھنک گتیویدھیاں بھی سمجھ میں آئیں گی آنفیس میں ادھکاریوں و کرمچاریوں کے ساتھ بات چیت کرتے سمیں اچھت ویوہار رکھیں ورنہ آپ کا کوئی کام رکھ بھی سکتا ہے پریوار سے جڑی کسی بھی سمسیا کا شانتی پونھ طریقے سے سمادھان نکالنے کا پریاس کریں ویوہت تر پریم سمبندھوں سے دور رہیں اپنی مہتوپونھ یوجنہوں کو فلی بھوت کرنے کے لیے اچھت سمیں ہیں پورے آتم وشواس کے ساتھ اپنی آرثک نیتیوں پر کام کریں آپ کو اوش یہی بہترین پرنام حاصل ہوں گے ساماجک گتیویدھیوں میں بھی آپ کا سمیں ویتیت ہوگا کسی مطر اتھوہ سمبندھی کی سہائتہ سے آپ کی کوئی سمسیا حل ہو سکتی ہے اگر کوئی راج کیے یا کوٹ سے سمبندھی کوئی معاملہ چل رہا ہے تو آج ساوڈھان رہنے کی ضرورت ہے ان سے سمبندھیت کسی بات کو لے کر تناو بنا رہے گا کسی پربھاوشالی اور انبھاوی انسان کی مدد سے آپ فیصلے لینے میں سفل رہیں گے ورطمان گتیویدھیوں کا شبھ پریڑام نکٹ بھوش میں جلدی ہی پرابت ہوگا آئیک استھیتی ابھی سامان نہیں رہے گی آنفیس کا ماحول شانتی پون رہے گا دامپتیا سمبندھوں میں مدھرتہ اور شانتی رہے گی پرنتو ویوہیت تر سمبند کسی پرکار کی پریشانی کا کارن بن سکتے ہیں اس لئے سافدھان رہیں آپ کی یوگیتہ اور پریاسوں سے کوئی رکا ہوا کاری سمپن نہ ہو جائے گا آپ تناو مکت ہو کر انیہ گتیویدھیوں پر بھی دھیان دے پائیں گے اگر کوئی پیترک سمبندھی ماملہ چل رہا ہے تو اس کا آسانی سے حل نکالا جا سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کی منشاہ رکھ سکتے ہیں پرنتو اپنے غصے پر کابو بنا کر رکھیں اور اپنے پرتیویدھیوں کی گتیویدھیوں پر کڑی نظر رکھیں فضول کھرچی کی وجہ سے آپ کسی طرح کی آرثک وشمتہ میں بھی پھنس سکتے ہیں ویستتہ بھرا دن رہے گا بزنس میں وکاس کے لیے کسی پرباوشالی انسان کی مدد اور آپ کے سمپرک سوتر بہت لابدائک ثابت ہونے والے ہیں سہیوگی اور کرمچاریوں کے ساتھ دوستانہ ویوہار رکھیں کوئی لابدائک یاترہ بھی سمبھو ہے پاریوارک سدسیوں کے بیچ اچت سامنجسے اور پریم بھاؤ بنا رہے گا پریم سمبندوں میں کسی وجہ سے غلط فہمیاں آ سکتی ہیں نزدیکی سمبندھیوں اور مطروں کے ساتھ میل ملاقات ہوگی درد نشچے ہو کر اپنے کسی کارے کو انجام دینا آپ کو سفلتا دے گا اور شاریرک اور مانسک روپ سے خود کو چست درست محسوس کریں گے نیگٹیو کسی بھی سرکاری کام کو آلس کی وجہ سے ادھورا نہ چھوڑے سنتان اتھوہ کسی پاریوارک سدسیے کی نکاراتمک گتیویدھی کا پتا چلنے سے کچھ چنتا رہے گی پرنتو سمسیا کو شانتی پونھ طریقے سے سلجھانے کی کوشش کریں کاروباری گتیویدھیوں میں سدھار آئے گا اترکت آئے بھی شروع ہو سکتی ہے یوہا ورگ بھی اپنے کریئر کو لے کر اتساہیت رہیں گے آنفس میں کسی پروجیکٹ کو لے کر چل رہی کوئی اونہاں پہو سماپت ہوگی آپ کا پربھتو بھی بنا رہے گا جیون ساتھی تتھا پریوارک سدسیوں کا پون سہیوگ رہے گا پرنے سمبندھوں میں کسی پرکار کی غلط فہمی اتپر نہ ہو سکتی ہے گرہ گوچر بہت ہی اتتم ہے اور آپ کے آتم وشواس وکار یک شمتہ کو اور ادھک بل دے رہا ہے آج کسی مولیوان وستو کی خریداری سمبھو ہے کتھا کسی ساماجک اتصو میں سممانت ہونے کا افسر بھی ملے گا کبھی کبھی آپ کے من میں نکاراتمک وچار آپ کے آتم بل میں کمی لا سکتے ہیں پرنطو دوسروں کی باتوں میں نہ دھیان دے کر اپنی کار یک شمتہ پر ہی وشواس رکھیں پرتسپردھا میں بہت ادھک محنت کی ضرورت ہے دھیرے دھیرے پرستھتیاں آپ کے انکول ہو جائے گی بزنس کے کاموں میں نقصان ہونے جیسی ستھیتی بن رہی ہے اس لیے ابھی نویش نہ کریں اور ساوڈھانی برتیں کسی بھی ویوسائک یاترہ کو ابھی ستھگت رکھنا ہی اچت ہے یہ سمیں ویوسائے سمبندھی آدھنک جانکاریوں کو بھی حاصل کرنے کا ہے پاریوارک سدسیوں کے بیچ سخد اور سوہارد پون سمبند رہیں گے پریم سمبند مریادت اور آنندت رہیں گے آج کا دن پریوارجنوں کے ساتھ بہت ہی سکون بھراویتید ہوگا آپ کی سکاراتمک اور سنتورت سوچ آپ کو یوجنا بدھ طریقے سے کاری سمپن کرنے میں مدد کرے گی ساماجک گتیویدھیوں میں بھی آپ کا اچت یوگدان بنا رہے گا بھاوکتہ اور آلس کو اپنے اوپر ہاوی نہ ہونے دیں ورنہ اس وجہ سے آپ بھاری نقصان کر سکتے ہیں گھر کے بزرگوں کی وشیش دیکھ بھال اور آدر مان بنائے رکھیں جس سے کی وہ اپنے آپ کو اپیکشت محسوس نہ کریں ویوہسائیک ماملوں میں بہت ویستتہ اور محنت رہے گی لیکن ابھی بہت ادھک صدھار کی سمبھاونہ نہیں ہے کسی پارٹی سے ویوہسائے میں کوئی بہت بڑی ڈیل ہونے کی سمبھاونہ ہے ساتھی پبلک ڈیلنگ میں بھی منافع دائک استھتیاں رہیں گی دوستوں کے ساتھ فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو سکتا ہے من پرفلت اور سکون بھرا رہے گا پچھلے کچھ سمیے سے چل رہے ویوہدھان دور ہوں گے اس لیے پورے منویوگ سے اپنی دینک گتیویدھیوں کو سمپن کرنے کے لیے پریاسرت رہیں اپنے ویقتیگت ماملوں کو کسی کے سمکش شیئر نہ کریں کوئی بھی کام گپت روپ سے کرنے سے آپ کو آشاتیت سفلتا ملے گی کسی بھی پرکار کی بھوش سمبندھی یوجنائیں بناتے سمیں اپنے ہی نرنے کو پراتھ مکتہ دے دوسروں کی باتوں میں آنے سے پریشانی آ سکتی ہے بھائیوں کے ساتھ سمبندھ مدھر بنا کر رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے ویوہدھائی گتیویدھیاں ویوہدھت رہیں گی سرکاری ماملوں کو سلجھانے کا انکول سمیں ہے اپنے آس پاس کے ویعپاریوں سے چل رہی پرتیس پردھا میں آپ کی جیت سنشت ہے نوکری پیشہ لوگ اپنے کاریوں کے پرتی لاپرواہی نہ بڑھتے ہیں پتی پتنی تتھا گھر کے سدس ایک دوسرے کی بھاوناوں کا سمبان کریں گے پریم سمبندھوں میں کسی نکاراتمک بات سے دوریاں آ سکتے ہیں